بینک اوک سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر تھائی لینڈ میں پانچ سال تک مفرور رہنے والے برطانوی قرائم بوس کو گرفتار کر لیا گیا تھائی پولس نے اتوار کو بتایا کہ ریچارڈ واکننگ دوہزار اٹھرامی برطانیہ سے اس وقت فرار ہو گیا تھا جب اس نے دوہزار سولہ میں ملک میں آٹھ میلین پاؤنڈ کی مایا انفیٹا مائن سمگل کرنے کی کوشش کی پچپنسالہ ملسن کو گیر حاصلی میں گیارہ سال قید کی سزا سنائی گئی اور اسے برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی انسی اے کی انتہائی مطلوب ووچ لسٹ میں رکھا گیا جنوب مشرقی انگلینڈ کی ایس اکس کاؤنٹی سے تعلق رکھنے والے واکلنگ کو جمعہ کو تھائی دار الحکومت بینکوک میں انسی اے کے ساتھ کام کرنے والے مرکزی تفتیشی بیوروں نے پکڑا تھا گرفتاری میں شامل تھائی پولیس کے ایک سینئر افسر نے اے ایف پی کو بتایا انیس سترانوے کے بعد سے وہ بقائدگی سے تھائی لینڈ کا سفر کرتا تھا لیکن الزام لگنے کے بعد اس نے اپنا نام اور پاسپورٹ کی قومیت کو تبدیل کر کے آئرش کر لیا اس لیے یہ سسٹم پر ظاہر نہیں ہوا ملزم کو آج عدالت میں پیش کیا جائے گا جس کے بعد اس کی برطانیہ کو حوالگی کا عمل شروع ہوگا موسیقی